ناظرین اس وقت میڈم روزینا ہمارے ساتھ موجود ہیں تو حسنا قریشی نے جو ہے کہ راشن بانٹا ہوا ہے تو کلا کوٹ کے اندر تو اس کے بارے میں میڈم روزینا کیا کہیں گی اسلام علیکم پہلے تمہیں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی محترم حسنا قریشی کا کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا جو سپنا تھا یا خواب تھا وہ پورا کیا ہے کیونکہ ان کے والد بھی بہت بڑے شوشل ورکر تھے ان کے دادا بھی بہت بڑا نام ہے اے ایم قریشی اور انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے لئے کام کیا اور آج ان کے نقشے قدم پہ چل کے ان کی پوتی بھی یہ کام کری اور میرے لئے فقر ہے کہ میڈم حسنو قریشی میری بہت اچھی دوست ہے ویل ویشر ہے اور وہ ہمیشہ لیاری میں آتی ہے لیاری کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کان کرتے ہیں اور لیاری میں ان کے یہاں تک کے آمیر قریشی جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی حالہ کہ وہ امریکہ میں ہے یو ایسے میں کافی دور ہے لیکن وہاں سے بھی ہم مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیاری کو سپورٹ کرتے ہیں میرے ساؤت کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ملے بہت خوشی کی بات ہے اور میں اس طرح کے کام اور بھی کرنا چاہوں گی ان کے ساتھ اور یہ میرے ساتھ انشاءاللہ لیاری کی ہر کلی کلی کچھے کچھے میں ہم پوچیں گے کیونکہ یہاں پر گربت بہت زیادہ ہے اور اس وقت بہت نیڈ ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں اور یہاں روز کے کمانے والے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ لیاری بہت زیادہ گریب لاتا ہے تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس طرح کے پلاننگ لائے کہ یہاں کے لوگ مضبوط ہو اور میں حسنہ قریشی کے لیے ایزا سپورٹ کرتی ہوں کہ نیکسٹ ان کے لیے بہت اچھا حکومت کو بھی ان کے لیے عمل کے لیے ان کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو اور پذرائی ملنا چاہیے ایزا شوشل ورکر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک بہت بڑی مقدار میں کل بھی یہ تھٹا گئیں اور اس کے بعد انہوں نے آرنگی ٹون جہاں کوئی نہیں چاہتا ہے اس علاقے میں بھی انہوں نے ایک بڑی دادات میں راشن تقسیم کیا تھٹے کی گھریب گاؤں میں گئی جہاں پر شاہد تبھی تک کوئی پوچا بھی نہیں وہاں بھی میڈم حسنہ قریشی پوچ گئی کرونا سے یہاں لوگ بہت سارے چھپ گئے پھر یہ وبا ہے چھپنا لیکن ہم سب ٹیم نے اور ان کے ساتھ میرا ہاتھ ان کا ہاتھ اور میرا ہاتھ ہمیشہ ایک ہی رہے گا یہ ساتھ ہے میرے ساتھ اور ماشاءاللہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کرونا سے جو لوگ چھپ کہیں پلیز وہ تھوڑا بہت گھر سے باہر بھی آئے کیونکہ یہ لیاری تو آپ لوگوں کو بہت سارے ہمارے عددار ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گریب علاقہ ہے اس وقت وہ بہت پریشان ہے لوگ ہمارے گھروں میں آتے راشن کے لیے دربدر ہیں عورتیں تو پلیز آپ ان کو آپ بھی دیکھیں جس طرح یہ میڈم مستنہ دیکھ رہی ہے ان کی ٹیم دیکھ رہی ہے میں تو ان کی ٹیم کا حصہ ہوں اور ان کا بہت شکریہ عدا کرتی ہوں اتنا اچھا کام کر رہی ہے گھر سے کون لوگ باہر آئے لیاری میں آپ نے بھی کہا گیا گھر سے ہمارے بہت ساری ایمپی ایز ہیں لیڈیس ایمپی ایز ہیں وہ بھی باہر آئے ان کے پاس بھی ایک بہت اچھا فنڈ ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے عوام کی خدمت کے لیے باہر آئے ان کا فرض ہے وہ یہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ گھر سے باہر جائیں کیونکہ کرونا تو کرونا ہے تھی کہ بھائی آپ احتیاط کے ساتھ کام کرے لیکن کام آپ نے بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں اس وقت نید ہے یہاں چھوٹا علاقہ نہیں ہے لیاری میں اس وقت بہت بڑی علاقہ ہے اور گھر سے نہیں نکلتی ہیں تو اپنے ہی گھر میں سامن مانگا کے انہوں ہماری لیڈیسوں کو سپورٹ کرے ہماری ٹیموں کو سپورٹ کرے ہمیں سپورٹ کردے ہم ڈیلیور کروا دیں گے میں ہوں دے داروں آپ مجھے ڈیلیور کریں میں کروا دوں گی یہ شوشل کریں یہ کر دیں گی میں ازا شوشل کر دیں گے میں کر دوں گی اور ہماری ہم گھر سے سامن بھی پک کر لیں گے آپ ہمیں سپورٹ کریں میں چاہتے ہوں کہ لیاری کا کوئی گھر اس وقت بھوکا نہ سوئے بچہ یہ جس طرح حالات ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کے کام بند ہو چکے اس وقت آپ کو کھڑے کی حالت بھی بتائی ہوگی کتنا مائی گیر بھوک مر رہا ہوگا سب کو پتا ہے مائی گیر بھوک مر رہا ہوگا پھولپتی لینے گتی لینے کلا کوڑ میں میڈم پہنچی ہیں پہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں میڈم کے لیے اور کوئی کام کرنے کی ناظرین ابھی میڈم روزینا کا آپ نے جو ہے جو بات سنی اور ان کے ساتھ جو ہے سماجی ورکر جو اس ناکریشی تو بہت جوتی ہیں تو اب یہ کیا کہنا چاہیں گی اور عوام کے لیے بتانا چاہیں گی کچھ اسلام علیکم جی سمجھ پہلے میں اپنی فرینڈ روز کان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے پورے لیاری سے انٹریڈیوز کیا بڑی ساری عمر ڈیفنس میں ہوئے پھر اس کے بعد امریکہ میں بائیس سال کے بار یہاں آنا ہوا تو لیاری تو ہم آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے لیکن روز کان نے سارا ڈر نکالا اور غریب غریب لوگوں کے ایریاز دکھائے اور مجھے انٹریڈیوز کرایا جس سے میں آج بہت اور کانفیڈنس سے کھڑی بھی ہوں اور میں اپنے سب دوستوں سے اور گورنمنٹ سے سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں بے شک آپ اپنے گھروں میں ہیں آپ اپنے فرینڈز نکالیں اور اپنے طور پر اس وقت زکاة خرات یا کس کو لگے گی مسلمان کو لگے گی اور ہندو کو نہیں لگے گی سکھ کو نہیں لگے گی اور کرسچن کو نہیں لگے گی اس وقت ہم سب ایک ہیمینٹی کو انسانیت کے طور پر کام کریں اور پیسے جمع کریں اور اپنے گھروں سے بے شک اگر آپ لوگ نہیں باہر نکل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے تو آپ ہمیں بتائیں ہماری ٹیم کو بتائیں وہ آپ کے گھر سے سمان پک کرے گی اور ڈیلیبر کرے گی جو بھی ایریا آپ پک کریں تو اور میں نے بہت سارے میری تو جتنی میری لیمٹ ہے میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں پر میں ہر علاقے میں جانا چاہوں گی لیاری سے زیادہ گربت میں نے ابھی اور کہیں نہیں دیکھی فیلال میں نے اسی ایریا کو ایکسپلور کیا ہے تو تھانکیو بیری مچ